ہانسی حلکے سے بی جے پی ویدھائک ونود بھیانہ کے خلاف بی جے پی کے ہی پردیش کارکارنی سدہ سے راجش تھکرال نے زمین کے کرپشن کے سنگین آروپ لگائے ہیں راجش تھکرال نے سرکار سے اس معلومی دوشی ویدھائک کے خلاف وجلنس چانچ کی مانگ گئے ہیں ایسار کے ہانسی حلقے سے بی جے پی ویدائک وینود بھیانہ کے خلاف برشتہ چار کے سنگین عاروب لگا کر بی جے پی پی پدیش کاریہ کارڑی صدس سے ہے راجش تھکرال نے راجنیتی میں توفان پیدا کر دیا ہے راجش تھکرال خود ہانسی حلقے سے راجنیتی کرتے ہیں اور برشتہ چار کے اس معاملے کو جنتہ کے سامنے وہ رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تمام جانکاری وہ میڈیا کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں راجش تھکرال جی مجھے یہ بتائیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدائک ہانسی حلقے سے ہیں تو ایسے میں بڑے سنگین عاروب آپ خود ویدائک پر لگا رہے ہیں یہ میں نہیں لگا رہا پوری پبلک لگا رہا ہے اور یہ بہت ہی اس نے گلت کام کیا ہے پہلے کانگرس میں رہتے ہوئے بھی اس نے اس کا کاریکار بول اچھا نہیں رہا تھا بیشتہ چار کے بہت سنگین عاروب لگے تھے اور اسے جو میم والا جو باغ ہے سکنر ریزیڈنٹ جو ایک اب بھی ہے اور یہ ایک اتحاسیک ان کی جگہ ہے یہاں پہ وہ سپتھ لیا کرتے ہیں ان کا سارا کام یہی سے چلتا تھا ان کی میس ویگرہ تھی اور یہاں ان کا قبرستان بھی ہے ان کی باونہ ایسے جوڑی ہوئی ہیں تو ہڈا نے ایسے ایکوار کرنے کے لئے پہلے سیکشن چار اور چھے کا نوٹس بھی دیا تھا جس کے خلاف وہ ہائی کوٹ میں گئے اور ہائی کوٹ میں پیروی کرتے ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری یہ اتحاسیک جگہ ہے اور اس کی یادگار ایسے ہی سبروپ میں اس کو رکھا جائے یہاں ایک بہت بڑا پپل کا پیڑ تھا جہاں پہ وہ سپتھ لیا کرتے یہاں ان کا بہت سارا کافی ان کی کوٹھی بغیرہ اور ان کا جو بھی یہاں پہ سسٹم تھا وہ بنا ہوا تھا تو ان کا گیر بھی بہت اچھا بنا ہوا تھا دو سیر کے فوٹو بھی تھے لیکن انہوں نے اپنے سوارت بس جب ایک ہڈا جب اس سرکاری سنستہ اس جگہ کو ایک وار نہیں کر سکتی ایک پرائیوٹ آدمی کیسے کر سکتا ہے کانگرس راج میں اس نے میلے بغت کر کے اور یہ کہہ کے کہ میں نے سی ایم کو بھی ہڈا کو بھی پچیس پرسنٹ حصہ دینا ہے اور ستیس روپے میں گج لے کے اس نے نو جار روپے میں گج لوگوں کو اپنے پارٹرنر ملا کے اس میں کافی گول مال کیا اور بعد میں پلات بھی بیچے تو کچھ یہ کرنے کے بعد آدمی جگہ جیسے لگ وقت بکی تھی پھر بیچ میں باجپا کی سرکار آگی تو اس نے پانچ سال کچھ نہیں بولا اگر ٹھیک ہوتا تو کبھی کچھ بھی کر سکتا تھا باجپا گراج میں بھی کرتا لیکن اس نے نہیں کیا اسے معلوم تھا یہ غلط ہے اب باجپا میں آنے کے بعد سرکار بننے کے بعد اب اس نے دوبارہ سے وہی کام کرنا سٹارٹ کر دیا پروپٹی ڈیلنگ والا لوگوں بہت زیادہ چرچہ ہے لوگوں کے پیسے پہلے بہت زیادہ فسن میں ہے اس میں کافی لوگوں کا دیندار بھی رہا ہے یہ اسی معاملے میں تو اب جب لوگوں نے اسے پیسے کی ریکووری کی مانگ کی تو اس نے ایک راستے کی اس میں جمین ہے تیرہ کنال اور آٹھ مرلے تیرہ کنال اور سولہ مرلے راستہ بھی ہے وہ اس راستے کی ریجٹری کروا دی اس نے پہلے ایس ڈیم پہ دباؤ دیا تو ایس ڈیم نے جب منع کر دیا پچھلے تیرہ نے منع کر دیا تو ان کی ٹرانسفر کروا دی اب یہ رات و رات اس کی ریجٹری کا والی اب یہ ساتھ تاریخ و ریجٹیاں ہوئی ہیں یہ والی گوگس ریجٹیاں ہیں تو میں نے معاملہ سارا سنگیان میں مکرن جی جو ہیں اس کے ٹاؤن پلاننگ کے ان کے سنگیان میں لایا میں ان کو میں نے ورسپ بھی کیا بات بھی کی تو اب انہوں نے اس پہ کاروائی کرتے ہوئے یہاں اس کی جانچ بھی کی اور ان کو نوٹیس میں نکلوا دیا سیون ون کے تحت نوٹیس ہوا ہے اور ایف آئی آر بھی جلدی ہو جائے گی دس تاریخ قسم ہے ان کا جواب دینے کا لوگوں کے پیسے نہ پسیں لوگ اس میں نہ پسیں میں نے اس لیے معاملہ اٹھایا کسی ورود کا معاملہ نہیں ہے ہماری سرکار کی بدنامی اس میں نہ ہو کسی کے قارن ایک آدمی آگیا ہماری پارٹی میں آگیا ٹھیک ہے ویدائک منگیا کوئی دکتہ نہیں ہے لیکن کم سے کم کام اچھے کریں میری یہی اپی ایک سا ہے برشتہ چار کے خلاف زیرو ٹولرنس کی بات سرکار کرتی ہے تو ایسے میں کیای سا برشتہ چار کے بڑے معاملے کی جانکاری آپ مکہ منتری کو دیں گے یا دیں چکے ہیں نہیں دیں نہیں ہے حالکہ جو میں نے دیا ڈریکٹر کے پاس چلے گی یہ ان کے آپس سسٹم ہوتا ہے سرکار کا ان کے پاس چلے گی ہوگی لیکن میں نے خود بات ابھی نہیں کیا میں چندکڑ خود جا کے پورے پروف میرے پاس آ چکے ہیں میرے پاس سارے کاغش ہیں ان کی رشتیوں کے بھی ہیں اور جن پہ مختیار نامہ جو کہ آپ جانتے ہیں مختیار نامہ میں تحت یہ رشتی ہوئی ہیں اور یہ مختیار نامہ بھی جو اٹیسٹ ہوا ہے وہ سن گیارہ کا ہو چکا ہے تو نو سال بعد اسی مختیار نامہ پہ بیچ میں دو جیسے پتا چلے لگ دو کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے تو یہ جال ساجی کا معاملہ ہے بہت بڑا افراد ہے سیہم صاحب کے میں سنگیان میں لاؤں گا اور ہی میں سمجھتا ہوں کہ سیہم صاحب بھی ہماری بہت اچھے ہیں ہماری پارٹی بہت اچھی ہے اس سے سنگیان ملے گی اور لوگوں کے ساتھ دوکھا نہیں ہونے دے گی پتیش کارکارنی صدق سے آپ ہیں ایسے میں کیا یہ مالی آ جائے کہ اب اس گھٹنا کے بعد یہ ساپ ہو چکا ہے کہ ٹکٹوں کے بٹوارے کو لے کر بڑی چوک بھارتی جنتہ پارٹی سے ہوئی یہی رہا اس لیے تو ہم پچھتر سے چالیس آئی کچھ کئی ستانوں پر گلت ہوا یہاں بھی پارٹی کو جیسے کو ٹھیک لگا ہوا لیکن لوگوں کو پسند نہیں آیا یہاں بھی آپ یہ دیکھئے جیسے ایم پی وہ کیونہ جار سے جیتے بیجندر جی اور یہ ان کی جیت تیس جار کم ہوئی اگر کسی کارکرٹوں کے ملتی کسی اس کو ملتی اچھے آدمی کو ملتی تھے یہ اور بڑی ہونی تھی چلیے برشتہ چار کے خلاف لڑائی لڑنے کی بات یہاں راجش ٹھکرال کر رہے ہیں صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پورے معاملے کی جانکاری وہ مکہ منتری کو دیں گے اس کے ساتھ ہی عام جنتہ زمین کے اس برشتہ چار کا شکار نہ ہو اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اور پوری جانکاری میڈیا کے سامنے رکھ رہے ہیں سرکار کے سامنے بھی رکھنے کا کام کریں گے سعیوگی کمل کے ساتھ مہیش گمار ٹوٹل نیوز ہانسی حسار